وہ پیجی حکومت دے کرتوت ایسے اون کہ عوام دی گرننتے وہ چھوڑی رکھ کے بیٹھی ہوئے اور کسان کو زبا کر رہی ہو خان منافق نہیں جے تو میں نے ان کی سیاسی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے دھڑلے سے جواب دیا ہے کہ وہ منافق ہے کیونکہ آپ کے دونوں لیڈر بھی منافق ہیں پھر میں یہ سمجھ لوں پھر آدھے سے زیادہ فارم 47 کے اوپر آئے ہیں بولیں تو کیا بولیں اب اس بچارے سپیکر کا کیا قصور ہے دیکھئے ہم نے کہیں نہیں پہنچایا نمبر وان ان کے اپنے کرتوتوں نے پہنچایا قائد رام کے ساتھ آپ نے کہا کہ دیکھیں جی خان صاحب وہ اسی نہیں جیل پہنچایا خان صاحب وہ کرتوتاں دی بھئی تو گئے انہیں توڑا کتا کتا تے ساڑھا کتا ٹومی مطلب ہے کہ ساڑھا لیڈر کرتوتاں دی بھئی تو اندر گیا ہے توڑے لیڈر اور انہانی فیملی جنہوں اندر گئی سی نمازہ پڑھتے اندر گئے سن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں نون لیگی بلال کیانی کو عمران خان کو منافق کہنا مہنگا پڑ گیا بلال کیانی نے لائف شو میں عمران خان کو منافق کہا اور کہا کہ جنرل باجوا سے عمران خان چھپ چھپ کر ملتا تھا عوام کے سامنے آ کر کہتا تھا کہ جنرل باجوا نے ہماری حکومت گرائی لائف شو میں بلال کیانی نے جب عمران خان کو منافق کہا تو پھر تحریک انصاف کے شیخ وقاس نے بلال کیانی کی ایسی کلاس لگائی کہ بلال کیانی کی بولتی بند ہو گئی آئیں پہلے شیخ وقاس اور بلال کیانی کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اب مزے کی بات ہے اس کو یہ کہتے ہیں منافقت ہے اور وہ میرے نیڈر کو کہہ رہے ہیں اب میں صرف دو مثالیں دینا چاہتا ہوں پہلی مثال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں منصور بھائی آپ کو یاد ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی کیا کیا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں اچھا مزے دیگل خان نے تو ایک وری باجوا صاحب ننصفر شروع کر کے دسیاں ہونا ہے نا کہ بھائی بعد میں کیا بیٹر معاملات ہوئے کتنا وہ سخت ہو گیا اور کیوں مخالف ہو گیا یہ تو ایسے ہمارے مہربان بھائی ہیں کہ جنہوں نے مختلف سالوں میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو زہر اگلا وہ اور پھر اس کے بعد فٹ ہوئے پھر الیکشن آیا پھر تقرینا انہوں نے خلاف کی تھی ہیں پھر فٹ ہوئے پھر الیکشن آیا اب یہ پچھلے دس مندہ سال کی جارہ پیپلز پارٹی کی اور ان کی جو معاملات اور بیانات ایک گسرے کے خلاف دیکھنے تو پھر کیا میں آپ کی منطق میرے بھائی بلال بھائی کی منطق کے مطابق جس سے انہوں نے میرے لیڈر پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا تو پھر میں کیا سمجھوں کہ آپ کے دونوں لیڈر بھی منافق ہیں پھر میں یہ سمجھ لوں تو اس لیے ایسی لیڈرشپ کے اوپر نہیں چڑھ دوڑتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں جو آپ نے اگلی بات کی ہے آپ نے یہ کہا کہ جب آپ ہمیں اسمبلی میں ٹائم جو ہے وہ کم ملتا ہے اے اور ملصور بھائی بڑی سنے آلی گا جے اور ان کو ٹائم زیادہ ملتا ہے آپ کو پتہ ہے ان کو ٹائم کام کیوں ملتا ہے آج ڈیبیٹ تھی ڈیبیٹ تھی گندم کے اوپر اور جو ظلم ہوا ہے پنجاب اور سندھ کے کسان کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر جو ان کی الائنس سے ہیں ان کو بار ہاں کہنا پڑا کہ کوئی نون لیگ اچھوں بھی ہے بولا نہ لا کوئی تواڑے زمینداراندہ بھی نقصان ہوا ہے تو مجھے پھر کہنا پڑا اپنی تقریر میں کہ جناب کیا موقع آ گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کو جھجھوڑنا پڑتا ہے کہ تُسی بولو وہ بھائی جی حکومت دیکھ کرتو ہوتا ایسے اون کہ عوام دی گرننتے وہ چھوری رکھ کے بیٹھی ہوئے اور کسان کو زبا کر رہی ہو تو اگلوں کا بولنے کا ہی نہیں دل کرتا پھر آدھے سے زیادہ فارم فورٹی سیون کے اوپر آئے ہیں بولیں تو کیا بولیں اب اس میں اس بیچارے سپیکر کا کیا قصور ہے یا وہ کونسا ہے ایسا امتیازی صلوق ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو آڑے کل بولن کو کچھ ہے اب گندم والے ایشو کے اوپر آپ نے اپنی حکومت کو کیا ڈیفینڈ کرنا تھا کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے بتیس سو کی ایمپورٹر نے خریدی اور ہم نے ایمپورٹر سے سو کی خرید لی آپ نے ٹھیک کیا کہ ہم نے جناب وہ بمپر کراپ کے پڑے ہوئے اور وہ پٹواری کیا کر رہا ہے اور ڈی اے پی کیا اور یوریا کیا چھڑ دے ہو سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سختی لیڈرشپ پر ڈیریکٹ نہیں کرتے ہوتے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آئین کی بات نہ کریں انہوں نے کہا اور باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو یاد ہے میاں صاحب نے گجنابالا کے جلسے میں باجوہ صاحب کے حوالے سے کیا باتیں کی تھی اس کے بعد جب میاں شہباز شریف سولہ سمہینے کے پرائم نیسٹر بنے تو میاں شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے اوہ کٹ لو کٹ لو منصور بھائی وہ کہہ رہا ہے نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کیا تھا وہ جمہوریت کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا تھا میں ستیل رمیمبر دار میں سننا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کا جنرل باجوہ کے حوالے سے کیا خیال ہے بلال صاحب کیا خیال ہے پارٹی کا آپ کا جنرل باجوہ کے حوالے سے دسو نا جی دسو اب اس وقت کیا پوزیشن ہے پارٹی کی منصور صاحب دیکھیں دیکھیں پہلی میری پہلی میری وقاس صاحب شیخ وقاس صاحب قابل عزت قابل احترام ہے میں نے کوئی پرسنل نہیں ہوا امران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بڑے دھڑلے سے کا اپنی اس سے پشلی سیگمنٹ میں کہ امران خان منافق نہیں جے تو میں نے ان کی سیاسی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے دھڑلے سے جواب دیا ہے کہ وہ منافق ہے اب اس کو پرسنل نہ لیں مگر صرف فرق یہ ہے کہ باجوہ صاحب سے چلیں مان لی آپ کی بات کہ باجوہ صاحب سے پہلے ان کی ریلیشنشی پچی تھی بعد میں ساور ہو گئی بڑی خراب ہو گئی مگر پہ چھے مہین آباد پھر ہیوٹن ہو گیا پھر ٹھیک ہو گئی چونکہ جن کے ساتھ ساور ہوئی جن کے متعلق آپ نے جلسوں پہ تغریرے کر گیا کہ اس نے میری حکومت گرائی ہے اللیگل ہی اسی شخص کی تجویز کے اوپر آپ نے پھر سے دو اسمیلیاں ریزولف کر دیں میں اس کی نشاندہی کر رہا تھا دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کا سٹانس ابھی باجوہ صاحب پہ وہی ہے ہماری جماعت کا سٹانس ابھی بھی دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے پروجیکٹ کے کرداروں کے اوپر وہی ہے ہماری جماعت کا سٹانس کبھی بھی نہیں بدلا نہ نواز شریف صاحب کا بدلا ہے نہ ہماری جماعت کا کبھی بدلا ہے عمران خان صاحب کا باجوہ صاحب کے بارے میں گود ان ٹو تھاؤزن این ایٹین بیڈ ان ٹوئی ٹوئی ٹو ان گود اگین ان ٹوئی ٹوئی جو ہے وہ بدلا ہے مجھے اپ ڈیٹ کی جائے گا میں بھی بول گیا میں بھی بول گیا آپ سر تسی دونوں پول گئے ہو تواری سادگی دے اتھے میں قربان بات یہ سر کہ دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں جتنے بھی کریکٹرز تھے ریاست میں جتنے بھی لوگ ذمہ داران تھے اس ٹائم پہ جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف پانامہ کے نام پر اکامہ نکالا اس کو بہانہ بنا کے وزارت عظمہ سے نکالا پھر ان کو پارٹی کے صدارت سے نکالا پھر ان کی بیٹی اور ان کو جیل میں بھیجا اور جلد بازی میں بھیجا کہ الیکشن سے پہلے جیل بھیج دیں اور پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ نواز شریف کا واپس آئے گا پاکستان جیل جانے کے لیے وہ بندہ بیٹی کا ہاتھ تھام کہ خود جیل آیا سر اب ان کا کرنا ہے دیکھئے اس لیے وہ جو لوگ بھی اس جن کے مرتقب تھے وہ آج بھی عوام کے کٹیرے میں مجرم ہے جی عوام کے کٹیرے میں مجرم بنانا ہے کہ قانون کے کٹیرے میں مجرم بنانا ہے حکومت ہے ناں دیکھو لے نہیں دیکھئے وہ تو اب آپ کے جی جی بلال بیٹی جناب دیکھئے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بالکل آپ عمران خان صاحب سے فیصلہ کروالیں پہلے کہ اب کیا پھر سے ان کا باجوا صاحب کے متعلق کوئی موقف تو نہیں بدل گیا بلال صاحب وہ تو میں کروں گا نا میرا question یہ ہے کہ آج آپ نے پاکستان تحریکی انصاف کے لیڈر کو قانون کے کٹیرے میں کھڑے کر کے اڈیالا جیل آپ نے پہنچا دیا عوام کے کٹیرے میں سر قانون کٹیرے میں نہیں نہیں سر جی جی بولیے جی 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 دیکھئے ہم نے کہیں نہیں پہنچایا نمبر ون ان کے اپنے کرتوتوں نے پہنچایا اور قانون حرکت میں آیا کوٹس نے فیصلہ کیا سر ہم نے کوئی نہیں پہنچایا ہم نے کوئی تھانے داری نہیں سنبھالی بھی سیاستدانوں میرے پاس سنیں میرے پاس آج سے چند مہینے پہلے جب عمران خان صاحب گتار ہوئے تھے نا میں صرف ایک ایڈ کر دوں تو خواجہ آصف صاحب میرے ساتھ انٹیویو میں آئے وے تھے تو میں نے ان سے پوچھا history will write this کہ مسلمی نون نے عمران خان کو جیل میں ڈالا میں نے کہا آپ یہ بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا ہم credit لیتے ہیں اس چیز کا absolutely ہم responsibility لیتے ہیں یہ credit ہمیں دیں ہیں آپ کہ ہم نے عمران خان کو اندر کیا ہے today you want to evade that آج آپ کہنے بھی نہیں ہم ہمارا نہیں ہے نہیں سر میری ارس سنو عمران خان صاحب ما شاء اللہ توشہ خانہ دی چوری کی تھی سائیفر کو جیسے جھوٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے آئین توڑا ناؤ میں ایکی دشت گردی یہ جرموں نے کی سر میں بھی آئی کہہ رہے ہیں میں بھی آئی کہہ رہے ہیں سر عدالت فیصلے کر رہی ہے ہمیں کوئی شوق نہیں امران خان صاحب پہ جیل میں کہہ رہی ہے بلال بھئی شیخ صاحب ایک گل کرنا شیخ صاحب ون لائنر سر کمان جی بلال بھئی آپ نے آپ نے کہا اترام کے ساتھ آپ نے کہا کہ دیکھیں جی خان صاحب وہ اسی نہیں جیل پہنچایا خان صاحب آروں نے کرتوٹا دی بھئی تو گئے نہیں یار میں پھر وہی جملہ کمان کہا تو سی نراز نہ ہونا پتہ نہیں چینل چلا سکتا ہے کہ نہیں میں توڑا کتا کتا تے ساڑا کتا ٹومی مطلب ہے کہ ساڑا لیڈر کرتوٹا دی بھئی تو اندر گیا ہے توڑے لیڈر اور انہوں نے فیملی جنہوں اندر گئی سی وہ نمازہ پڑھتے اندر گئے سن وہ اپنے کرتوٹا دی بھئی تو اندر نہیں سکے اے کیا تضاد ہوا وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کھلت تضاد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی بلال بھئی جی منصور بھئی بات یہ ہے کہ وہ شوق آپ نے پورا کیا منشیات ڈال کے رانہ سناللہ کو بھی جیل میں ڈال دیا نواز شریف کو بھی آپ نے جیل میں ڈال دیا یار آپ دونوں اچھا میں میں سمجھ گئے ہوں بلال بھئی بلال بھئی سر چھوڑے سر چھوڑے سر میری ارسے سنیں منصور بھئی ایک اضافہ کرنے دیں ایک اضافہ کرنے دیں سر بات یہ ہے جب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ختم ہو گئی تو ان کا حوص وہ اس کا تھانے داری کا ختم نہیں ہوتا ہے قادم عزیزہ صاحب کے خلاف پر بڑھ گئے ان کی فیملی کے پیچھے پڑھ گئے اچھا میں آپ دونوں کے لئے مشکلات آسان کروں سننے سننے میں آپ دونوں کے لئے مشکلات آسان کرتا ہوں اور پلیز میں آسان کر دیتا ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں مقدمات کی وجہ سے نہیں بلکہ خراب تعلقات کی وجہ سے جیل میں گئے تھے آپ مانیں گے دونوں یہ بات نواز شریف صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی دس سو شیخ صاحب میں بلکل کہاں گا جی میرا لیڈر صاحب ستھ رہا ہے وہ بچارہ بس اپنے بیانات اور خیالات اور تعلقات دی وجہ تو ہی نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بھی پھر مانی ہے نا پھر یہ comes in a package یہ میاں صاحب کے صاحب بھی پھر زیادتی ہوئی تھی سر میں نوں کیوں نہ پچھونا تو بلال صاحب نوں پچھونا نہیں نہیں آپ بتائیے نا سر آپ بتائیے آپ اپنے لیڈر کیا کر گواہی دے رہے ہیں وہ ان کے پاس بھی میں آؤں گا لیکن پھر آپ ماضی کے حوالے سے یہ مانی ہے پھر یہ بات تاکہ course correction تو ہو کہ ہاں منصور بھائی منصور بھائی منصور بھائی ہم نہ ہماری پھر یہ کہتے ہیں ان کی پارٹی کا رویہ اور ان کی اپروچ اور ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں ہماری اپروچ اور ہے ہم بیلنس کرنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہمیں اپنے لیڈر پر یقین ہے کہ وہ انہی وجہ سے اندر گیا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں بقول ان کے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر گئے ہیں سمجھ ماننا نہیں ہے آپ لوگوں نے نہیں ماننا بلال صاحب ایم پریڈی شور آپ کا اس کا وائس ورسہ ہوگا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نواز شریف صاحب تو صرف 2017-18 میں نہیں اس سے پہلے بھی تو نوے کی دہائی سے نواز شریف صاحب کو بار بار نکالا جا رہا ہے وہ ہر دفعہ وہ شخص مزید مضبوطوں کے باپر ساتھ رہا ہے اسی وجہ سے ہی شیخ وقا سکرم صاحب پی ایم ایلین کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں تو دیکھیں ان کو اس بات پر یقین تھا سر الحمدللہ یہ آج دوبارہ ایک بات ہوئی میں دوبارہ کلیر کر دوں بلال بھائی پھر بھول جاتے ہیں میرے عزیز ہیں چھوٹے بھائی ہیں بڑے اچھے سمیدار پڑے لکھے آدمی ہیں میں ہلفن تو آڑی ٹکٹ دے اتے قدیل ایکشن لڑکے اسمبلیہ نہیں گیا تو اسی آپ نے ہسٹری درست کرو میں اس سیلیکشن دو پسلہ جبا ایکشن لڑایا وہ میں آزاد لڑایا سی آزاد کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ میرے عزیز تو یہ آپ کے دوست بار بار سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس لئے میں تو آڑا کلوتا سی میں تو آڑی ٹکٹ دے لڑکے اندر بار گیا سی الحمدللہ یہ شرح میں نے واصل کوئی نہیں جویا لیکن شیخ صاحب آپ اگر آزاد مرتے گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے نون لیگ کیوں جوائن کی تھی حکومت کو کیوں جوائن کیا آپ نے شیخ صاحب نہیں نہیں سر میں نون لیگ جو تھی وہ میرے بزرگوں نے جوائن کی اور آبیسلی یہاں اس ملک میں فیملیز ہی جوائن کرتی ہوتی ہیں جب بھی کوئی جوائن کرتا ہوتا ہے میں بھاگتا بھوکتا ہوں نہیں میں پاکستان سارا جانتا ہے یہ سارے کلپ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بڑ پھر جیسے لئے دو میں پراہ وزیراعظم وزیراعالہ سن وہ بردہ ملا چھڑ کے نانو چھڑ دیتا سی بیسی تو حضور ایج پوچ گئے ہیں اس کو بعد الیکشن لڑیا آزاد الہمدللہ میرے پہ نہ کسی پارٹی کا کوئی احسان ہے دینا میرا کسے ادھار دینا ہے دینا میں کسے دا ادھار دینا جی میں انہوں سارے انہوں چھڑے چھڑ کے انہوں ساریاں پارٹیاں دے خلاف الیکشن لڑیا سا کلہ بلال صاحب یہاں پہ بلال صاحب اب یہ بات تو آپ ایکسپٹ کرے نا کہ یہاں پہ ایکچلی جو جیل جاتا ہے یا جیل سے آتا ہے وہ آتا صرف تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہے اور کوئی جاتا بھی تعلقات کی بنیاد پہ ہے آتا بھی تعلقات کی بنیاد پہ ہے چلیں یہ تو مان لیں دیکھئے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو شایدہ بھی غمی اس بات کہے کہ ان کو بساکیاں نہیں مل رہی جن کی ان کو عادت ہے آپ نے دونوں میں مانو کی گفتگو سنی شیخ وقاس نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے ان کی قیادت پر کوئی پرسنل بات نہیں کی مگر انہوں نے میرے لیڈر عمران خان کو منافق کہا میں اس پر صرف ان سے اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے جس بیانیے پر عوام سے ووٹ لیا عمران خان آج بھی اسی بیانیے پر قائم ہے جبکہ ان کے لیڈروں نے جس بیانیے پر ووٹ لیا وہ اس بیانیے پر قائم نہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے نون لیک والے پاکستان پپرس پارٹی کو سرکوں پر گسیٹنے کی بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے کوئی بھی ان کا جلسہ اور جلوس ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ نہ کریں اور جب انہوں نے عوام سے ووٹ لے لیا تو پھر آپس میں یہ اگٹھے ہو کہے تو آپ ہی بتائیں کہ ان میں سے منافق کون ہے منافق تو یہ ٹھہرے کہ عوام سے انہوں نے ووٹ کس بیانیے پر لیا اور آج دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار میں آ کر اپنے جیبے برنا ہوتا ہے یہ اقتدار میں عوام کی خدمت کرنیے کے لیے نہیں آتے آج قومی سمبلی میں گندم کی قیمت پر جب ڈبیٹ تھی تو سپیکر نے ان کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ ہے کوئی نیون لیگ والا بندہ جو گندم کی قیمت پر بولے بھلا یہ گندم کی قیمت پر کیا بولتے انہوں نے تو کسان کی گردن پر چھوڑی پھیر دی ہے بجلی مہنگی کھاد مہنگی اور آج انہوں نے کسان کے ساتھ جو اتنی بڑی زیادتی کی کہ اس سے یہ گندم کوڑیوں کے دام خرید رہے ہیں آج قومی سمبلی میں ان کے پاس کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں تھا ناظرین آپ آج کی ان دونوں کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے امیز ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ